خوش آمدد بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ سرائی کا موقع ملتا ہے توفیق ہوتی ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب کرتا ہے اور بہت کم ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو پورے ذوق و شوق اور خوش و خضور کو ساتھ اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ نہ تو یہ ان کا پیشہ ڈھائرتا ہے نہ یہ ان کی وجہ شہرت اس طرح سے بنتا ہے نہ یہ ان کے لئے کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے یہ صرف ایک محبت اور عشق کا ایک انداز اور ایک والحانہ پرن ہوتا ہے جو ان کے لہجے میں جو ان کے الفاظ میں ادا ہوتا ہے میرے آج کی مہمان شکسیت جو ہے ان کے لئے تمام الفاظ بہت مناسب ہیں اس لئے کہ انہوں نے ساری زندگی نہ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا اپنی ایک عادت اور اپنا ایک طریقہ بنائے رکھا اور اس کو بہت شوق کے ساتھ اور بہت لگن کے ساتھ پوری زندگی وہ ادا کرتے رہے اور بہت سے خوبصورت ناتج ہیں وہ آپ کے خوبصورت انداز کی بدالت ہمارے دلوں میں اور ہمارے کانوں کے راستے ہمارے دلوں میں اتر گئیں اور بہت دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ سرائی کے لئے ہمیں ان کی دھون اور آپ کے انداز نے بہت زیادہ انسپائر کیا اور بہت زیادہ خوبصورت لگا ہمیں جس کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے میں آپ کی ملاقات ان سے کروانے جا رہی ہوں میرے ساتھ ہیں منظور القانین صاحب آپ ٹائیڈ آف پرفارمنس بھی ہیں اور پی ٹی وی ایوارڈز بھی آپ نے حاصل کیے ہوئے ہیں زیادہ بخاری ایوارڈ جو ہے ریڈیو کا جو بڑا پریسٹیجیس ایوارڈ ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا آپ کی دعائیں ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے میں بھی جیسے کہہ رہی تھی نات بہت لوگ پڑھتے ہیں لیکن اکثر لوگ جو ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ اسے اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں مطلب یہ ان کا ایک کام ٹھہرت ہے اصل میں نات کی جو مختصر سی ڈیفینشن ہے وہ میں یہاں ضرور آپ کے گوشت کذار کرنا چاہوں گا اور معزز ناظرین کے لئے بھی سب سے پہلے حدیث کی کتابوں میں ہے ایک حدیث جو شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور محبت کا ایک تلاتم آیا اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم پہچانے جائیں ہم سے کسی کا تعرف ہو کوئی ہمیں خدا کہے تو ہم نے اپنے نور خاص میں سے ایک نور کو پیدا فرمایا ظاہر ہے اس نور نے جس وقت وہ ظاہر ہوا تو سب سے پہلے اس نے حمد باری تعالیٰ پیش کی اور کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ ہے والحمدللہ اللہ اکبر یا جو بھی اس نے اللہ کی توفیق سے اس نور نے جو کہا ہوگا وہ کائنات کی پہلی حمد باری تعالیٰ تھی صحیح اب حل جزاؤ الاحسان اللہ کسی کا احسان تو چھوڑتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس حمد باری تعالیٰ کے جواب میں جو تحسینی کلمات کہے وہ یہ تھے کہ تو ہی تو وہ پہلا شہکار ہے جو میرے دست قدرت سے مارز وجود میں آیا تو ہی میری پہلی تخلیق ہے اور حسین طریق ترین مخلوق ہے تو یہ تحسینی کلمات کائنات کی پہلی ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا واہ اب جب اس نور نے یہ تعریف کی تو رب نے اس کا نام احمد ڈال دیا اچھا واہ کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہماری تعریف کرنے والا صحیح اور پھر جب کائنات مارز وجود میں آئی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے بعد جب متشکل صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو آپ کا نام محمد رکھ دیا گیا اس لیے کہ اس نے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے میری تعریف کی ہے اب کائنات میں یہ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہوگا تو اس لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنی اور اپنے فرشتوں کی مثال پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو ایماندار ہو آپ بھی نبی مکرم پر اسی طرح سلوات اور سلام بھیجیں سلم و تسلیمہ جیسے بھیجنے کا حق ہے کلام مجید میں عربی میں جس بات کو دہرایا جائے وہ تاقید ہوتی ہے سلم و تسلیمہ ایسے کرنا جیسے اس کا حق ہے بلکل صحیح تو اب یہ ٹھہری عبادت اللہ کے حکم نص قطی ہے کلام مجید میں جس کا تاقید کے ساتھ کرنے کا حکم ہے اسے نص قطی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب مجھے حکم ہوا ہے کہ نبی کی تعریف کرو ساتھ مثال دے دی اپنی اور اپنے فرشتوں کی صحیح اب میں اس حکم کی بجاہ آوری کر رہا ہوں اپنی پوری بسات کے مطابق تو اب یہ کہاں سے اس میں پیشہ ورانا جو جہت نکلتی ہے وہ نہیں نکلتی مثال کے طور پہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا نام پھر منذور کون ہے ان صلاتی میں رکھ لوں حاجی حاج کرتا ہی ہے اللہ کی عبادت ہے یہ فکر کا مقام ہے بلکل کہ جو الحاج اور پتہ نہیں کتنے کتنے چالیس چالیس حاج کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت اللہ تعالیٰ کی سعادت ان کو مجیسر ہے لیکن اب میں اپنے ساتھ حاجی تو نہیں لگاتا بھئی میں نے اللہ کی عبادت کی ہے زکاةی ہے وہ زکاة دینے والا بندہ ہے وہ زکاةی نہیں لگائے اب کلمہ پڑھتے ہیں آپ جب سے حضور کی امت میں داخل ہوئے ہیں اپنا کوئی نام تو نہیں رکھا آپ نے مسلمان ہے مسلم ہے بلکل تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پہلو نکلتا ہی نہیں ہے صحیح پیشہ ورانا کسی بھی جہد کا صحیح لگمارڈز ہوتی ہیں بہت زیادہ آج کل تو یہ پورا ایک پروفیشن ہے وہ فرہ پتہ کیا بات ہے جی اصل میں دین اور مذہب کو شو بز سے منسلک کر دیا گیا ہے اب اچھی بات ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لباس امدہ نہ پہنے سب کچھ کریں لیکن ایک جو جیسے کلام مجید آپ سازوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے کلام مجید فقہاں نے جس طرح سے متین کیا ہے ان طرزوں کے علاوہ بھی آپ کسی لہن میں نہیں پڑھ سکتے بلکل آپ کوئی کہے جی درباری میں آپ کلام مجید پڑھیں تو ناممکن ہے اسی طرح سے صاحب قرآن کا جب ذکر آئے گا تو وہ جس پر قرآن اترا اور کسی نے قبول کرنے سے انکار کیا اور میرے آقا و مولا کے قلبِ اتھر پر اللہ نے نازل فرمایا اور وہ اتنا اگر میں کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ خشیتِ الٰہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا تو میرے آقا نے وہ قرآن جذب کیا اپنے قلبِ اتھر میں اور پھر ہمارے لیے آسان اور بے ضرر کر کے ہمیں پڑھنے کے قابل پر ہے وہ پیغام ہم وہ پڑھتے ہیں صبح شاہ صحیح آپ کا اپنا نام منظور القانین یہ محبت میں ہے یا نام ہی یہی ہے میرے اصل میں یہ نام ہی یہی ہے میرا نام جو میرے ننحال میں رکھا گیا ہے میری پیدائش کے وقت وہ خالد تھا اچھا تو جب میں پانچ مہینے کا تھا میرے والد کلکتہ تھے یہ جو آرڈنس فیکٹریز اس وقت روائل آرڈنس فیکٹریز تھی صحیح ایک ہی تھا برنسلی تو وہاں لے جایا گیا میں والدہ کے ساتھ وہاں ایک والد کے استاد بھی تھے حضرت مولانا سید نظام الدین راغب رحمت اللہ تعالیٰ لے تو انہوں نے جب دیکھا مجھے اٹھایا بڑا پیار کیا تو انہوں نے کہا کہا کہ کب یہ پیدائش کا بھوی بتایا کہ تو انہوں نے کہا کہ یہ خالد کی بجائے اس کا نام ان کا تبدیل کر دیں تو مزایچے سے حساب لگایا انہوں نے کچھ تو کہنے لگے کہ یہ میں نے نام تجویز کیا ہے منظور کون ہے صحیح اور یہ انیس سو چوالیس نکلتا ہے حروف اوجد کے حساب سے یہ انیس سو چوالیس بنتے ہیں صحیح جو میرا یئر آف برت ہے صحیح تو اس طرح سے یہ ایک بزرگ نے میرا نام رکھا تھا اور کیا کیا مناسب نام ہے کہ پھر آپ کو مدر سرائی کی توفیق جو ہے وہ عطا ہوئی یہ کیسے ہوا کہ چھ سال کے عمر میں آپ نے پہلی ناتے رسول میں گہوارہ پروگرام میں میری ایک اس سے پہلے اس واقعے سے پہلے لیاقت باغ میں یہ اس وقت کمپنی باغ تھا اس زمانے میں صحیح تو اب یہ قائد ملت کی وہ فسانحہ نہیں ہوا تھا صحیح تو کمپنی باغ میں ایک بچوں کا میلا وہ لگا ہوا تھا اور کمپیٹیشن تھا صحیح تو میری والدہ بھی مجھے لے کے گئی تو وہاں ریڈیو پاکستان نے اپنا ایک ٹینٹ لگایا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس میں وہ جو بچے آتے تھے وہ پڑھتے تھے کچھ نہ کچھ جو بھی تو میری والدہ مجھے بھی لے کے گئی تو میں نے جب وہاں پہ نات پڑھی اور پھر ایک قتیل شفائی کی مجھے غزل بھی یاد تھی صحیح